حضرت علی فرماتے میں نے فورا نرس کیا مل مخرج منہ یا رسول اللہ اہلا کے خل یہ بتائیے اس سے نکل لے گا راستہ پرنسا ہو یہ نہیں پوچھا کیا فطرہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کیا رسے آئے گا کچھ نہیں نکل لے گا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بزیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیم نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچائے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل بخلجو مرحہ یا جبرائیم تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیم نے رسالہ نے رکھا ہے تو اب آپ بھی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا قال کتاب اللہ وہ پوری حدیث پر وہی ہے کتاب اللہ اس کا بخلج کیا یہ ہے اصل میں مرے را اگر تو یہ بات اصل میں آگئے اس کے لئے تصمور سمجھ بھی جئے ہمارے دین میں کفارے کا اصل جو ہے آپ نے روزہ کور دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کہیں جڑ تو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا گوتی ہو کہ شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناحق ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھیں توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات دکھا ہوں مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی عدیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہیں کہیں ہیں کیا ہے کوئی کفارہ ہونا چاہیے یہ کوئی مقرد ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دیو کہ اس نظام تو بجھے تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سیکنسائل نہیں کیا اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مر اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دیا میں نے ان کی دنیا سے بٹھ کر ان کی آخمت کی فکر کیے نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بیبس ہوں حضرت نو بھی تو بیبس تھے کیا کر دے لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے ایکسٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں تو آپ ڈونڈ everything will be multiplied by a big zero and will become a zero یہ ہے جو میں سمجھا اس کا نام ہے جہاد constant friction constant struggle جان ماد انہ صلاتی ونسوکی ومحیایہ ومماتی للہ رب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اب وہ آیت آئی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی جہاد کی محبت اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اس کے راہ میں جہاد کی محبت یہ تیم محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پٹنے میں ڈال لو اور آٹھ محبتیں دوسرے پٹنے میں ڈال لو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیلی کی محبت باپر کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت جائدات کی محبت کاروبار کی محبت مال کی محبت ایٹ تھری قل انکان آباؤکم وابناؤکم واسوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال لکرفت موہا وطجارت تقشونک سادہا ومساکن ترباؤنہا آٹھ محبتیں در اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دن میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے فتہ ربزو جا دفع ہو حتی آیاتی اللہ بے عمری یہاں کر کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یهد القوم الفاسدین اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے یہ نظر نو گائیدر کہتے رہی اللہ مہد ناغی من حدیت پڑھتے جائیں تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تمہارے دنوں میں تم مال کی محبت ہے جائداد کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے بیویوں کی محبت ہے اور کہیں نام لکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی وہ چھٹ آنکھ ہے تو یہ سیر ہے یہ کیا ملے گا دلقت بچے کے آر آیت و تصویح و مسلح یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کگدے پر ہے کس کا آئے گا کس سے ذکر اکسا تھی میں یہ ہے تو سب کچھ ہے اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اب یہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جدو جو کیسے ہو کس طرح کی جائے طریقے کار کیا ہے اس میں میں اس فقط نہیں جانا چاہتا یہ ایک بلکہ ڈیفرنٹ 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 یہ ایشو کلیر ہو جائے تو بھر آدمی خود تراش کرے گا اس دیرز لو ادر میں آؤ آپ تو وہ خود تراش کرنے پیٹ کھانے کو مانتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے کہیں کوئی ٹائلٹ ساف کرتا ہے کہیں کچھ اور کرتا ہے کہیں برف کے شاول رتھا اٹھا کے پیک رہا ہے دس پینڈٹ کسی کو کہنے کی ضرور نہیں کہ یہ کام ضرور کر وہ پیٹ کھانے کو مانتا ہے جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ نوافل نہیں ہے نوافل تو اگر دین کا باہوردین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا جن سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض این پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں میں ظالم شمار ہو رہا ہوں میں فاسد شمار ہو رہا ہوں ہمارے ہاتھ تمہاری کوئی حیثیت رکرمائز نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تل مندھل لگا دو قائم ہو نہ ہو ہو جائے تو کیا کہنا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ان دونوں حالتوں میں ہمارے لئے تو حسنہ ہی حسنہ ہے سب کے سب بر گئے قتل ہو گئے رومیوں کے ہاتھوں سب حالات ہو گئے تب بھی ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے اور ہم جیت کر اگر آگئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے تو ہمارے لئے تو کس چیز سے دراتے ہو جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفرو فی الحارت کیا ہو گیا تو مرہا دماغ خراب ہو گیا ہے اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی you are going against رومان امپار having standing armies trained armies رومان لیجنز you want to confront them کوش کے ناکھل دو جواب کیا دیا گیا you don't have to lose anything ہر حال میں جیتے جیتے گر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں سکسس ہے سکسس تو وہ طریقہ کیا ہے اس کے سٹیجز کیا ہے میں نے بہت تفصیل سے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھوڈالوجی کیا ہے ریولیوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے بس یہ کہ جو میں نے کل بھی ذات بھی بیان کیا تھا اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت منحاج انہیزانہ دار سرالکم من الدین ما وصا به نوحا بالنزی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیزا لیکن وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاقًا وَمِنْحَادًا شریعت سپریت منحاج سپریت ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منحج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ساری نفیہ جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا بھئی کیا تھا وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر رہنے بہت موچا آفیس لے لیا تھا انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آکے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا وہ منحج منحاج ہمارے لیے نہیں ہے اب آپ یہ کہیں کہ شاہب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی تو نہیں تھی ہمارے ہاں حرام سابقہ شریعتوں میں سجدہ تازیمی حلال تھا کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لئے حرام کر دی گئی ہے شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منحج اور منحاج محمد کا ہوگا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کے پہلے حصے کی اصلاح اب یہ ہے آپ کے لئے آپ کی سمجھ ہے آپ کی صلاحیت ہے آپ ذہین ہے آپ تعلیم یافتہ ہیں read between the lines of the sierra منحج اخص کیجئے کیا منحج تھا کیا میتوڈالوجی کیسے آپ نے کام شروع کیا کتنے سٹیجز سے گدرے کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لئے کیا شرط تھی کس درجے تک ایک کام ایکمپلیش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیوز کرنی ہوں گی انفر کرنی ہوں گی اس کا استدلال کیجئے استمبات کیجئے استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نے جارہا ہوں سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منحج منحج میتوڈالوجی لازمان سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ کام ہرگز ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا اس کے لئے جماعت لائے دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھومنے لگا ہوا ہے ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے وہ جماعت کے حکم نہیں کارہ ابراہیم امتاں کارہ کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے کوئی وقت آئے گا کہ گئے جن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں آپ میرے راستان اور بھی ہیں آخر حضور کو بھی پہلے دن تو چاری ملے تھے خضیعتم کبرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ زہر ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چاری ٹھو ملے تھے اور دس برس میں جا کے بھی وہ مشکل سواسوں ملے تھے ایسا نہیں تھا کہ تھٹھ کے تھٹھ لگ گئے ہو اور ازاروں اور لاکھوں آتے ہیں اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں حدیث دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اقبار و آثار رسول کا کوئی قول کوئی فیل کوئی تقریر کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برطرار گٹھا یہ خبر کہلاتی ہے صحابی کا کوئی فیل کوئی قول یا تقریر یہ اثر کہلاتی ہے اقبار جمع آثار یہ حدیث ہے تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اسلامہ اللہ بالجماعہ ولا جماعہ اللہ بالعمارہ ولا امارہ اللہ بالسماء ولا سماعہ اللہ بالطاع کوئی اسلام نہیں بغیر جماعات کے کوئی جماعات نہیں بغیر امارت کے کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنانا جارا اور کوئی سماعات کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا جارا جماع association نہیں انجمل نہیں society نہیں ادارہ نہیں institution is something else association is something else organization party اسم اللہ اسم شیطان clear cut polarization this polarization takes some time وقت لگتا ہے 10-15 سال میں جو خیر کا انسر تھا polarize ہو کر حضور کی طرف آ گیا جو شیطانی element تھا وہ دوسری طرف جماع ہو گئی ironization ہوئی ہے positive ions ایک طرف negative ions ایک طرف جانے جانے it took time لیکن یہ کہ اب identify ہو گئے الائک حضب الشیطان الائک حضب اللہ this is the party of شیطان this is the party of اللہ اور تیسری بات یہ اس جماعت کے زمین میں جماعت جو ہے جس میں کہ سب وطاعت ہو وہ جماعت ہے listen in the way اس سے کم تر جماعت نہیں ہے لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے ایک constitutional جماعت ہو سکتی ہے اس میں constitution کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ you have to obey it کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے I will be lied to this constitution اب یہ بھی کہ جماعت ہے American nation ایک جماعت ہے اس کا constitution ہے صدر آئے گا حلف لے گا کوئی اور آئے گا حلف لے گا chief justice ہوگا حلف لے گا اس کا constitution کا کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف not personal allegiance to anybody allegiance to the constitution اسی طریقے سے جماعتیں بنے ان کا دستور ہو یہ membership کی requirement ہے یہ آپ پھورا کریں گے member بن جائیں گے آپ امیر منتخب کریں گے نسرت رائے سے پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا کس درجے میں ہوگا کس درجے میں ہوگا آپ بنا لیجئے constitution اور جو صرف بھی شامل ہوگا وہ اس constitution کا حلف اٹھائیں to abide by this constitution اس قسم کے جتنی جماعتیں ہیں please take it from me مباہ ہیں جائز ہیں حلال بسرتے کہ اس میں discipline ہے obedience ہے the only difference is کہ اس میں obedience یا discipline کسی صد کے ساتھ allegiance پر نہیں ہے بلکہ ایک constitution کے ساتھ allegiance پر but we have to obey listen and obey can't go beyond that constitution تو مباہ اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں discipline ہے اور سموتات ہے listen and obey ہے لیکن منسوس مسنون معصور یہ تین الفاظ منسوس وہ شئے ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث نصیح ہے ہماری مسنون وہ شئے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو معصور وہ شئے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے personal brand شخصی brand allegiance to a person that is called bear ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی حالانکہ آپ نبی تھے رسول تھے آپ کی اطاعتوں کرنی ہی کرنی تھی اس کا کچھ سوال ہی پہل نہیں ہوتا کسی اور additional formal کسی agreement کی کوئی ضرورت ہی نہیں but he had to leave some عصوہ فرمی امہ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں معلوم پر یہ بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا رسول تو نہیں آنا عصوہ کہاں سے آتا بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّوَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنَا السَّمْعِ وَالْتَعْتِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَتِ وَالْمَكْرَحِ وَالَا عَصَرَةٍ عَلَيْنَا وَالَا لَا نُعْزِ الْعَمْرَحَ لَهُ وَالَا نَقُولَ بِالْحَقِ تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے بعض احساس میں ہوں بردر وَاللَّهُ وَالْتَقَبَّلْ مِنَّا وَالْسُجُودَنَا وَالْتَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّلَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا كَانْتَسْتَنِي وَالْتَقْبِرْ 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 اور کیا چیز اللہ تحبیر ہے تحمید ہے تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں تکبیرنا وَتَسْبِحنا وَتَحمیدنا وَرَقُوعنا وَشُجُودَنَا وَقُلُوتَنَا ہم ایجئے تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں وَالْتَقْبَّلْ مِنَّا اِنَّا كَانْتَسْتَسْتَنِي وَالِزْرَفَوْ اِبْرَاہِيمُ وَالْقَوَاعِدَ وَالِسْمَعِيل وَالْقَوَاعِدْا اَسْبَعِدَا وَالِزْرَفَوْ وَالْقَوَاعِدْا اتاح حضور کے لئے ایک بات تھی ماننا ہے ہر کو ماننا لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی خطابت نہیں تھی لفاظی نہیں تھی یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائی تھی سموتا فیلعسر والیسر سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسانی والمنسطے والمک رہے چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا ہو کوئی معاملہ تھا فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے فیصلہ ہے امیر کا حکم ہے اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے ماننا ہو اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائی صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں وَعَنَا أَسْرَتْنْ عَلَيَّا چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں that is the main thing جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیزے آپ نے اس کو کیوں بنا دیا میں پرانا آدمی میں سیلین آدمی آپ نے زہد ابن حارسہ کے بنا دیا یہ تو آزاد سنہ غلام ہے بڑے بڑے جرل قدر جو ہیں پرائش کے سردار اس کے کہہ جائیں گے حضور کا چچاداد بھائی ساتھ ہے زہد صحیح ہوئے ہیں جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبی طالب پھر آخری رشکر میں آپ نے اسحابہ کو بنا دیا اور ستم بالائے ستم یہ ینگ میں اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کہ بار سہابہ کو کبھی نہیں آپ پر اقلاز کریں گے آپ جس کو چاہیں ہم پر تردیے ہیں جس کو آپ ذمہ دار امیر بلا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں کوپریٹ کریں گے البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے جو اپنی رائے ہیں وہ ضرور دیں گے زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خامخواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی نہیں کمپلیٹ کانسٹیٹوشن آف حضباللہ ایک حدیث بہرحال اب آخری بات کی طرف بے آ رہا ہوں ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے سو بات کی ایک بات ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ عبادت پورا کر دو نجات بھی ہے فوض بھی ہے فلا بھی ہے سب پہ جائے اس میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہوگئے تو جتنا آپ گھڑ ڈالیں گے اتنا ملتا ہوتا جائے گا جتنا اور ایکزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے وہ پھر رشت بھی ہوگا سعادت بھی ہوگی فوض بھی ہوگی فلا بھی but minimum نجات عبادت کے دو اجزاء نازم جسم کے معنی visible juice total obedience روح کے معنی اور اس کی اصل spirit اللہ کی محبت obedience اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یک جا نظری طور پر اللہ اول رسول ثانی عاملا رسول اول اللہ ثانی obedience میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر خیر شعوری طور پر بھول میں چوک میں جذبات کے طوفان میں وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر ٹھیک ہے قرم طوبہ کرلو اللہ معاف کر دے گا ایک گناہ بھی اگر مستقلا جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے سارا بقیہ زیرو سے جو رب کھا کر زیرو ہو جائے تین چیزیں exclusive اللہ کے لیے ہیں دعا صرف اللہ تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں قنوط ہو رکوع ہو سجود ہو صرف اللہ اخلاص اور احتساب مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے یہ exclusive اللہ کے لیے دیجئے اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں انفرادی آدمی کر سکتا ہے چاہے جکت آتی ہے کر سکتا چاہے بھوک آ جائے فاقہ آ جائے جان پر بن جائے کر سکتا ہو یہ ایک دائرہ ہے نہیں کرنا تو نہ ہن جار ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے اور اس میں various varying proportions رہیں گی اب میں تھوڑا سا آپ کو ان varying proportions کا اور ایک مختلف رسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا بعد ممالک ایسے ہیں اس روح عرضی پر دیکھئے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا کہیں بادشاعت کا نظام ہے کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے کہیں کچھ اور ہے کہیں کچھ اور ہے کہیں جو ہے بہت corruption ہے کہیں رشوت زیادہ ہے کہیں کوئی کچھ اور ہے ان چیزوں چھوڑ دی اس فوق میں خالی شریعت کی بات کر رہا حلال و حرام کی بات کر رہا کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے نماز روضہ حج زکاعت بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کا personal law بھی پورا آپ کے مطابق ہے شادی بیعہ نکاح طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے law of inheritance بھی آپ کا چل سکتا ہے کسی درجہ میں حدود اور جو شرط جو ہیں سزائیں حدود اور تازیرات بھی نافذ ہیں اگر پورا نظام تو نہیں توٹل تو نہیں سودی نظام ہے معیشت یہ ہے فلاں ہے بادشاہت ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے ظلم ہے لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتمار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب ایران آف ٹوڈی اور مجھے زیادہ حانات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سودان آف ٹوڈی اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے نماز روزہ حج زکاة کیجئے پس اللہ وہ بھی آپ مثل کہنے کو وہاں ہے بل فیل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا آپ اپنی اتاب سے کر سکتے دستور میں تیہ حاکمیت اللہ کی جو ہے نظری اعتبار سے وہ ملک اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے ملک